بسم اللہ الرحمن الرحیم میر شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے آج سے ہم دی کوڈ آف سیول پرسیجر نائنٹین زیرو ایٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک رائٹ کسی کا انفرنج ہوتا ہے تو اس پہ یہ پرسیجر ورک کیسے کرتا ہے اور کس طرح یہ سیور ریمیڈی حاصل کی جا سکتی ہے تو ہم اگزیمپل سے اس لاؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فار اگزیمپل ایک پارٹی ہے اس کا LDA میں پلوٹ ہے اس کی فیور میں اللوٹمنٹ ہے اس کا اس پلوٹ پہ پوزیشن ہے لیکن LDA اس کی اللوٹمنٹ کینسل کر دیتا ہے جو پارٹی اے ہے اس کا پلوٹ کی آنرشپ پوزیشن اس کا رائٹ ہے جو اسے لاؤ گرانٹ کرتا ہے اور اس کے رائٹ کے انگیسٹ جو اس کا انفرنجمنٹ آف رائٹ ہوا کینسلیشن ہوئی اس کی بابت وہ ایک کمپلینٹ ایک پٹیشن ایک ارضی داخل کرے گا اب یہ جو کمپلینٹ ارضی یا پٹیشن ہے یہ جو بندہ سیول کورٹ میں داخل کرے گا اس کو پلینٹیف کہتے ہیں اور جہاں پہ وہ اپنی کمپلینٹ ارضی ارزداشت لکھے گا اس کو پلینٹ کہتے ہیں اس میں وہ اپنے سارے فیکٹس بیان کرے گا ساری ریزننگ بیان کرے گا یہ اس کا ایکشن ہو گیا اور اس کو یہ ارضی یہ پلینٹ یہ سوٹ فائل کرنے کی ریزن کیا تھی وجہ کیا تھی کاؤز کیا تھی اس ایکشن کی اس ایکٹ کی کاؤز کیا تھی وہ بھی وہ بیان کرے گا اس کو کہیں گے کاؤز آف ایکشن اس کے بعد اس سے اس پٹیشن کے ذریعے اس پلینٹ کے ذریعے عدالت سے کیا چاہیے عدالت سے وہ کیا ڈیمانڈ کرے گا عدالت سے اس کی کیا تو اقوات ہوں گی عدالت سے وہ کیا ریلیف مانگے گا اس کو کہیں گے پریئر اب اس اے پارٹی نے پلینٹ اب جو یہ اے پارٹی پلینٹیف ہے پلینٹیف نے ایک پلینٹ سیول کوٹ میں دائر کر دی اور جس کے خلاف فار اگزیمپل لڈی اے کے خلاف اس نے جو سبمیشنز کی جس نے اس کا رائٹ انفرنج کیا جس کے انگیز وہ ریلیف سیکھ کر رہے اس کو ڈیفنڈنٹ کہیں گا اس کے بعد جج صاحب کے سامنے وہ پلینٹ سبمٹ ہو جائے گا اس کے بعد دونوں پارٹیز کو بلایا جائے گا ڈیفنڈنٹ پارٹی جن کے خلاف کیس ہوا ان کو سمن بھیچا جائے گا اور ان سے کوٹ کہے گی کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں آپ اس عرض داشت کا اس پلینٹ کا جواب دیں اس کو کہتے ہیں ریٹن سٹیٹمنٹ اس کے بعد کوٹ دونوں پارٹیز کو بولائے گی ان پہ کراس قویسچننگ پارٹیز کریں گی اور پھر کوٹ فائنل کنکلوجن پہ پہنچے گی اور فار اگزیمپل کوٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ پلینٹیف کے رائٹ کی انفرنجمنٹ ہوئی ہے تو کوٹ اس کی فیور میں ڈکری پاس کر دے گی کیا پاس کرے گی ڈکری اور جس کی فیور میں یہ ڈکری پاس ہوگی وہ ڈکری ہولڈر کہلائے گا جس کے انگیزٹ یہ ڈگری پاس ہوئے گی اس کو ججمنٹ ڈیٹر کہیں گے اب ججمنٹ میں جو جج صاحب اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کیا فیکٹس تھے کونسی ایویڈنس پارٹیز نے پیش کی کونسی ایویڈنس ان کی فیور میں گئیں ساری ریزننگ دیں گے اور ڈیٹین ڈیرو ایٹ میں پروائیڈ پیس بھی لے گئی اب ہم نے اس کی برڈ آئی ویو دیکھا کہ ایک دعویٰ فائل کیسے ہوتا ہے اس میں فائل کرنے والا کون ہے جس کے انگیزٹ فائل کیا جاتا ہے وہ کون ہے جو آکے اپنا ریسپونس داخل کریں گے اس کو سٹیٹمنٹ کو ریٹن سٹیٹمنٹ کیا کہتے ہیں ایویڈنس کے بعد جو ججمنٹ پاس ہوگی ڈگری پاس ہوگی جس کے فیور میں ڈگری پاس ہوگی وہ ڈگری ہولڈر کہلائے گا جس کے انگیزٹ ڈگری پاس ہوگی وہ ججمنٹ پیٹر کہلائے گا یہ سارا پروسیجر اس کوڈ میں پروائیڈڈ ہے اب یہ کوڈ صرف پروسیجرل لاؤ ہے یہ کوڈ نہ تو کسی پارٹی کو کوئی رائٹ دیتا ہے اور نہ ہی کوئی رائٹ چھینتا ہے جس لاؤ میں رائٹ دیا جاتا ہے اس لاؤ کو سبسٹینشل لاؤ کہا جاتا ہے اور جس میں اس رائٹ تک پہنچنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کا رائٹ انفرنج ہو گیا چاہے ابھی ڈیمجز ہوئے یا نہیں ہوئے چاہے اسے ابھی نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا اس کے رائٹ سے انکاری پہ بھی یہ سیول قوض اف ایکشن آرائز ہوتا ہے جس طرح سمن کیا جانا ہے جس طرح نون اپیرنس پہ میٹر کرنا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ نہ فائل کرنے پہ جو کونسیکوینسز ہوں گے اس کے بعد جو کویسچننگ کوٹ بنائے گی جس کو ایشو فریم کرتے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں گواہان کو کیسے پیش کرنا ہے کون سے گواہان پیش کرنے ہیں اس کے بعد پھر ججمنٹ کیسے لکھنی ہے دگری کیسے پاس ہونی ہے ججمنٹ میں کتنا ٹائم ہونا ہے اس کے انگیسٹ اپیل کیسے ہونی ہے کون سے آرڈر اپیلیبل ہیں کون سے آرڈر اپیلیبل نہیں ہیں رویزن کیا ہے یہ ساری چیزیں اس کوڈ میں پروائیڈڈ ہیں تو بیسک کونسیپٹ ہم نے آج دینا تھا کہ یہ کوڈ میں کیا چیز پروائیڈ ہے اس کوڈ کے ٹو پارٹس ہیں پہلا پارٹ سیکشنز کا ہے اور سیکنڈ پارٹ رولز کا ہے آرڈر اینڈ رولز جو شیڈیول ون میں مرتب اب ڈیٹیل ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ابھی تک کے لیے جو ہم نے ایک برڈ آئی ویو اس پرسیجرل لوگ کی بابت دیا ہے وہی ڈسکشن میں رہے گا مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیں پرسیجرل لوگ کو دی کوڈ آف پرسیول پرسیجر کو نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ ایٹ کو ہم ہم ٹاپک وائز ڈسکس کریں گے آپ کی کومنٹس آپ کی اپریسیشن ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے اس کا ہمیں انتظار رہتا ہے ہماری یہ کاوش کہاں تک فروٹ فل ہے اس کا ہمیں ویٹ رہتا ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ